چودری شگرملز کیس کی سماوت مریم نواز احتساب عدالت میں پہ یوسف عباس کو جیل سے لایا گیا مریم نواز کی ریفرنس آنے تک حاضی سے استثناء اور میاں نواز شریف کی حاضی سے معافی کی درخواست منظور کمرہ عدالت کے باہر وکلا اور پولیس الچ پڑے وکلا نے جج کو پولیس کے رویے کے شکایت کر دی سیکیورٹی کے سخت انتظامات رایہ دار ایکٹ کی خلاف ورزی کا کیس سابق وزیراعظم کے معاملے خصوصی عرفان صدیقی بری اسلامباد پولیس کی عرفان صدیقی کو مقدمے سے ریسٹارڈ کرنے کی ریپورٹ عدالت پیس جسٹس آمیر فاروق نے پولیس ریپورٹ کے بعد درخواست نمٹا دی میاں نواز شریف کا لندن میں علاد جاری ہے ڈاکٹر ادنان نے کہا ہے سٹیورائٹس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں سابق وزیراعظم کی طبیعت رات و رات ٹھیک نہیں ہو سکتی بحالی میں کچھ ماہ بھی لگ سکتے ہیں سابق صدر آسفلی زرداری کی صحت دن با دن گرنے لگی شدید ہاتھ اٹیک کے خطرات بڑھ گئی ڈاکٹرز کی تجویز کے باوجود انجیوگرافی ٹیسٹ نہیں ہوا سابق صدر تک ذاتی معالج کو رسائی بھی نہ ملی سرگودہ میں شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ ادھا اہم شخصیات کے شرکت شہید وحید کے قتل کا مقدمہ درچ دہشت گردی سمیت سات دفات شامل منشیات فروشوں کی فائلنگ سے گزشتہ رات کانسٹیبل جام بہت ہو گیا تھا شیخو پورا کے قریب پولیس مقابلہ اپنے ساتھیوں کی فائلنگ سے ایک ڈاکو مارا گیا ڈاکو کی ارفان کے نام سے شناخ مرنے والا ڈاکو سنگین مقدمات میں مطلوب تھا خیبر پختنخواہ فوڈ آثورٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف ڈریک ڈاؤن پیپل منڈی میں گودام سے پانچ ہزار کیلو ممنوع چائنا نمک برامد گودام کا مالک گرفتار